خواب سورج سے اندھیروں کا ازانہ ہوگا خواب سورج سے اندھیروں کا ازانہ ہوگا آقا جی آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اجانہ ہوگا خواب سورج سے اندھیروں کا ازانہ ہوگا آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اجانہ ہوگا اور اسی کے ساتھ حضرت خواجہ غلام فرید سرکار کے کلام کے چند اشار متصل کر کے میں اللہ ماہ صاحب کے مائی خوالے کرتا ہوں آپ ارس کرتے ہیں حضورﷺ کی بارگاہ میں کہ حکورﷺ لانگاہ تُو ساٹھی جاتے ہیں حکورﷺ لانگاہ تُو ساٹھی جاتے ہیں دار یا کریسان سکھا لہا کے حکورﷺ لانگاہ تُو ساٹھی جاتے ہیں اور پھر حضورﷺ کی بارگاہ میں ارس کرتے ہیں کہ پھل پاند مصری علاجیہ ہوگے ہیں کہ یاد صلی اللہ آپ آئیں تو آپ کیلئے میں میں ساری چیزوں کے دھیڑ رہا دوں کہ پھل پاند مصری علاجیہ ہوگے ہیں ایتر کو لاباندھی ملو لگوے ساں کندھی کریسان مہدی کریسان کول لگوے ساں تُو دھا بنا کے حکورﷺ لانگاہ تُو ساٹھی جاتے دار یا کریسان سکھا لہا کے اور پھر حضورﷺ لانگاہ تُو ساٹھی جاتے ہیں کہ حضورﷺ شملﷺ لانگاہ سوٹینا کے چائے کو دیکھتے ہیں یہ شملہ انڈیا کے اندر ایک شہر ہے اور چائے کو دیکھتے ہیں سوٹیوں سے مراد ہے یہ اساں اور چیرے سے مراد ہے پھلکڑی ارشت کرتے ہیں حضورﷺ لانگاہ نے پھر میں تشریف لائیں تو میں آپ کے لئے یہ سپیش چیزیں بھو کہ شملے یا سوٹیاں نے چائے پھلکڑے چیرے لَا خَلَا نِلَمْ لَا تَبُخْرَاجْ جَحِرِ 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 سکنہا کے حکمہ لگا تو سر جاتے کیونکہ میں نے عشق بھی توں میں نے یار بھی توں میں نے دین بھی توں میں نے مان بھی توں میں نے کاما کیلہ مسجد دنی پر مصحفت قرآن بھی توں میں نے فنس بری سے حج زدانا سو سلاح تزلان بھی توں لا شہر آ کر مکان بھی توں جے جار فرید قبول کرے سردان بھی توں سلطان بھی توں خاص وقت سے گھیروں کا عزاقہ ہوگا حقا جی آپ آئیں گے تو میرے کرنے میں جانبہ ہوگا اسی کے ساتھ تشبیر